مزلوموں کے شائر کیفی آزمی نے ایک بار کہا تھا کہ میں گلام ہندوستان میں پیدا ہوا آزاد ہندوستان میں بوڑا ہوا اور سوشلسٹ ہندوستان میں مر جاؤں گا یہ بات الگ ہے کہ اردو شائری کی ترقی پسندھارہ کی سب سے مجبوط آواز کیفی صاحب بہت ہی ششک مارمک رومانٹک شائر بھی تھے کیفی آزمی اپنے انداز سے محفلوں میں چھا جاتے تھے وہ جب کلام پڑھنے کے لیے بلائے جاتے تو پڑھنے کے بعد پورے مشاعرے کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے انیس سو سیتالیس میں ہیدر آباد میں آئوجت ایک مشاعرے میں کیفی کی پرستوتی نے ایک حسینہ کو کسی اور کے ساتھ اپنی منگنی توڑنے پر مجبور کر دیا تھا کیفی اپنی مشہور نظم عورت سنا رہے تھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں تجھ میں شولے بھی ہیں بس عشق فسانی ہی نہیں تُو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں اپنی تاریخ کا انوان بدلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے کیفی آزمی کی نظم سن کر اپنی منگنی توڑنے والی وہ لڑکی تھی شوقت آزمی ہیدر آباد کے مشاعرے میں کیفی صاحب کی شوقت سے یہ ملاقات جلد ہی شادی میں تبدیل ہو گئی آزادی کے بعد ان کے پتا اور بھائی پاکستان چلے گئے لیکن کیفی آزمی نے ہندوستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا شادی کے بعد بڑھتے کھرچے کو دیکھ کر کیفی نے ایک اردو اکھوار کے لیے لکھنا شروع کر دیا جہاں سے انہیں ہر مہینے ڈیڑھ سو روپے بطور ویتن ملا کرتا تھا گھر میں بڑھتے کھرچوں کو دیکھ انہوں نے فلمی گیت لکھنے کا ارادہ کیا کیفی کی فلمی دنیا میں بطور لوگ پر یہ گیتکار اچھی خاصی دکھل اندازی تھی انہوں نے قریب نبے فلموں میں ٹھائی سو گیت لکھے شائرانہ مزاز کیفی کے فلمی گیتوں میں بھی شائرانہ رنگ اور ساہیتی گرس دیکھا جا سکتا ہے ان کے دل کو چھو لینے والے بہت سے فلمی گیت لوگ پری ہوئے ہیں کیفی نے سب سے پہلے شاہد لطیف کی فلم بزدل کے لیے دو گیت لکھے اس کے بعد انیس سو انچاس کی کاغچ کے فول کے لیے لکھے گئے وقت نے کیا کیا ہسی ستم تم رہے تم ہم رہے نہ ہم لکھا انیس سو پینسٹ کی حقیقت کا گیت کر چلے ہم فدا جانو تن ساتھیو اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو ان کے سب سے کامیاب گیتوں میں تھا گیتکار کے روح میں کیفی آزمی کی کچھ پرمک فلمیں شما، شولہ اور شبنم، کاغچ کے فول، ساتھ ہندوستانی انکمہ، ہندوستان کی قسم، پاکی جا، ہیر رانجا، باورچی، ارتھ پھر تیری کہانی یاد آئی کیفی صاحب ان کچھ ایک شاعروں میں تھے جنہیں ساہت میں داد تو ملی ہی سنیما میں بھی سفلتا اور شہرت ملی کیفی آزمی نے فلم گرم ہوا کی کہانی، ڈیالاکس اور سکرین پلے بھی لکھے اس کے لیے انہیں فلم فیر پرسکار ملا انہوں نے فلم ہیر رانجا میں ڈیالاکس لکھے اور شام بینگل کی فلم منتن کی پڑکتہ بھی لکھی کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ تھوڑا سا پیار بھی مجھے دے دو سجا کے ساتھ گر ڈوبنا ہی اپنا مقدر ہے تو سنو ڈوبیں گے ہم ضرور مگر نا خدا کے ساتھ چودہ جنوری 1919 کو اتر پردیش کے آجمگڑ جلے کے مجواں گاؤں میں جنمے سید اتہر حسین رزوی عرف کیفی آزمی کے پتا جمیدار تھے پتا انہیں خوب اونچی تعلیم دینا چاہتے تھے اس کے لیے آزمی کو لخنو کے پرسد سیمیناری سلطان المدارس بھیجا گیا لیکن دھارمیک تعلیم کے لیے لخنو بھیجے گئے کیفی کی تھارمکتہ میں خود بخود ساماجکتہ شامل ہوتی گئی اور اس طرح وہ مولوی بنتے بنتے کامریڈ بن گئے اس پہلی ویچارک تبدیلی کے بعد ان کی سوچ میں کوئی دوسری تبدیلی نہیں آئی وہ جب سے کامریڈ بنے ہمیشہ اسی راستے پر چلے اور دیہان کے وقت بھی ان کے کرتے کی جیم میں سی پی آئی کا کار تھا ان کا جنم ایک شیعہ گھرانے میں ہوا تھا اس گھرانے میں ہر سال محرم کے دنوں میں کربلا کے بہتر سہیدوں کا ماتم کیا جاتا تھا کیفی بھی اپنے بچپن اور لڑکپن کے دنوں میں ایک مجلسوں میں شریک ہوتے تھے اور دوسرے عقیت مندوں کی طرح حضرت محمد کے نواسے اور ان کے ساتھیوں کی سہادتوں پر روتے تھے کمیونسٹ پارٹی سے جننے کے بعد بھی ان کا رونا تو بس سطور جاری رہا فرق صرف اتنا ہوا کی پہلے وہ دھرم ادھن کی لڑائی میں کیول چند ناموں کا گم اٹھاتے تھے بعد میں ان چند ناموں پر لاکھوں کروڑوں پیڑتوں کا پرتیق بنا کر سب کے لئے آنسو بہاتے تھے بہار آئے تو میرا سلام کہہ دینا مجھے تو آج طلب کر لیا ہے سہرہ نے بستی میں اپنے ہندو مسلمان جو بس گئے انسان کی شکل دیکھنے کو ہم ترس گئے بھارتی کاوے کے ساتھ موقع پرمپرہ ہمیشہ سے رہی ہے سنت سنگتوں میں اپنی وانیاں دھوراتے تھے اور شائر قوی شوتاؤں کو کلام سناتے تھے کیفی آزمی اسی پرمپرہ سے جڑے شائر تھے یہ پرمپرہ انہیں بچپن میں محرم کی ان مجلسوں سے ملی تھی جن میں مرسیے سنائے جاتے تھے سنانے والے آنکھوں اور ہاتھوں کے ہاؤ بھاؤ اور آواج کے اتار چڑھاؤ سے سننے والوں کو جب چاہے ہساتے تھے جب چاہے رولاتے تھے اور کبھی ان سے ماتم کرواتے تھے کیفی آزمی کا پڑھنے کا انداز اپنے سمکالینوں میں سب سے انوکھا تھا اب نہ روٹی کے ٹکڑے پر مائیں بیچیں گی اپنے لکھتے جگر اب نہ بکھریں گے دل جوانوں کے اب جھکیں گے نہ سر کسانوں کے اب یہ طوفان بڑھتا جائے گا اب یہ سیلاب چڑھتا جائے گا وہ کھیت کون اجاڑے گا کون لوٹے گا اگی ہوئی ہیں منڈیروں پر جن کی شمشیریں عمر کے فرق کے باوجود کیفی آزمی اپنے سینئر شاہر جوش ملیہ آبادی رکوپتی سہائی فراک اور جگر مراد آبادی کے سمکالین تھے وہ ان بزرگوں کے زمانے کے نوجوان شائر تھے سن 1935 میں سجاد زہیر اور ملک راج آنند کی کوششوں سے پھارت میں پرگتی شیل عدبی آندولن کی شروعات ہوئی تھی اور اس آندولن میں شائروں کی نئی پیڑی اُبھر کے سامنے آئی تھی کیفی اس کی دوسری پیڑی کے شائر تھے سردار جعفری مجاج لکھنوی اور فیج احمد فیج ان سے سینئر تھے اور ساہر لدھیانوی اور مجروح سلطان پوری ان کے کیفی صاحب کی شائری میں اُبھرتے ہوئے بھارت کے عوام کے سنگرش کے ویم بھی اتنے ہی سچے اور کھرے ہیں کہ گریبی اور گریبوں کے سنگرش کو انہوں نے قریب سے دیکھا بلکہ اسے سمویدنا کے دھراتر پر انبھو بھی کیا وہ میرا گاؤں ہے وہ میرے گاؤں کے چولے جن میں شولے دھواں نہیں ملتا مشہور شائر نیدہ فاضلی کے مطابق دوسرے کمیشٹوں کی طرح کیفی کو ناستک کہنا مناسب نہیں ان کا سامیواد بھی ان کے گھر کی آستہ کھائی ایک فیلہ ہوا روپ تھا تم نہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا تم نہ ہوتے تو اس ستارے میں دیوتا راچھس گلام امام پارسا رند رہبر رہزن برہمن شیک پادری بھکشو سبھی ہوتے مگر ہمارے لیے کون چڑھتا خوشی سے سولی پر کیفی آزمی نہ ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا تو کیا ہوتا لے خک مہاتمہ گاندھی انتر راشتری ہندی وشوی دیالے میں ہندی ادھکاری وہ پرکاشن پر بھاری ہیں